بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج ہم پھر آپ کے لیے ایک ایسی سٹوری لائے ہیں جس میں آپ دیکھو گے کہ ایک شخص جو سچائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے جو اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے آج ہم جن کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق ایک عیسائی گھرانے سے ہے لیکن ان کو عیسائیت میں ایسی بہت سے گلتیاں نظر آ رہی تھی ایسے بہت سے کانٹرڈکشن نظر آ رہے تھے جس کی وجہ سے یہ اپنے مذہب سے مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے لیکن دوستو جب انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور قرآن کے کچھ آیتوں کو پڑھا تو یہ کافی حیران ہو گئے تو دوستو آخر وہ کون سے ایسی آیتیں تھیں جس سے متاسر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر انگلیز زبان میں ہے ہم آپ کے لئے اس کو ہندی زبان میں پیش کرنے جا رہے ہیں اسی لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاسی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو یہ اپنی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ جب میں انیس سو اٹھان نبے میں پہلی بار مسجد کے اندر گیا تو امام نے بہت ہی خوبصورت خدبہ دیا جس نے میرے دل کو چھو لیا جب میں نماز کے بعد ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام یہاں تک کیسے آیا اور اسلام کے بنیادی پانچ ستون اور چھے اقائد کیا ہوتے ہیں میں نے کہا دیکھو میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا ثبوت کہا ہے کہ تمہارا مذہب وہی ہے جو تم کہتے ہو اس نے مسکرا کر کہا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اس نے جا کر سیلف سے ایک کتاب نکالی اور مجھے دے دی اور مجھے دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں میرا پہلا ثبوت مجھے دے دیا گیا مجھے دیا گیا اسلام کا فطول باپیر ساده اسلام کے لگم 我是 جاہد دی اور میرے دین کو چیز دی کرنے اس نے ہے اور مجھے دی اس نے کہا یہ ہمارا ثبوت ہے اور پھر وہ مجھے قرآن کے بارے میں بتانے لگا اس نے مجھے پڑھنے کا مشورہ دینا شروع کیا میں نے کہا نہیں میرے پاس پہلے سے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی اس قرآن کو ایک خاص ذہن کے ساتھ پڑھنے کے لیے میں نے اسے روکا اور کہا نہیں ایسا مت کرو مجھے اس کتاب کو پڑھنے دو اگر یہ وہی ہے جو تم کہتے ہو تو یہ خود ثابت ہو جائے گا مجھے آپ کے سامنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر خدا کا کوئی دین ہوتا تو یہ کسی ایسے شخص کے لیے واضح ہوتا جو اسے تلاش کر رہا تھا چنانچہ میں قرآن کو گھر لے گیا اور یہ جمعہ کی شام کو تھا اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا مجھے یاد ہے کہ میں نے سورت الفاتحہ پڑھنا شروع کیا مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتاب کو پیچھے کی طرف سے کھولا تھا میں انڈیکس دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے پلٹا اور سورت الفاتحہ پڑھنا شروع کر دیا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور فیصلے کے دن کا مالک ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما ان لوگوں کا راستہ جو تیرے احسان میں داکل ہوئے نہ ان کا راستہ جن پر تیرا گزب نازل ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے جیسے ہی میں نے اسے پڑھا تو ییشو کی دعا جو انہوں نے اپنے شاگرتوں کو وائبل میں سکھائی تھی وہ میرے ذہن میں آ گئی اے ہمارے خدا جو آسمان پر ہے نام سے مقدس ہے تیری بادشاہی تیری مرضی زمین پر پوری ہو جیسے کی آسمان پر ہے آج کے دن ہمیں ہماری روچ کی روٹی دے اور ہمیں آزمائیس میں نہ ڈال بلکہ ہمیں برائی سے بچا کچھ ایسے ہی واضح مماثلت تھی سوال تو فطرف جیسے ہیں چیزے ہیں جیسے ہیں سوالت 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 جیسے ایسے یہ بلکل ویسا ہی تھا جب میں نے پہلی بار یہ پیغام دیکھا کہ بادشاہ نجاسی نے کہا جو کچھ تم نے کہا اور جو ہمارے پاس ہے وہ ایک ہی چراغ کی دو کرنوں کی طرح ہے یہی وہ احساس تھا جو مجھے سورت الفاتح پڑھنے پر ملا اس کے بعد میں نے سورہ البکرہ کی طرف رجوع کیا لیکن پہلی آیت میرے نزدیک کوئی مطلب نہیں رکھتی تھی جو کی علیف لام میم تھی لیکن دوسری آیت اہمیت رکھتی تھی اور وہی اسلام کو سمجھنے کی اور میرے فیصلہ کرنے کی وجہ بھی بنی میں نے قرآن کو پڑھتے رہنے کا فیصلہ کیا یہ بہت اچھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں آج ایک مسلمان ہوں پہلی وجہ سورہ البکرہ ہے اور دوسری وجہ یہ کتاب ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو لے کر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ